اسلام علیکم دس is جیو پولٹیکس وید انیلا شہزاد غزہ اسرائیل وار کی ایک اور اوورویو لے لیتے ہیں کچھ نئی خبریں اس میں سامنے آ رہی ہیں اور کچھ دن پہلے آپ کو یاد ہوگا اگر اسرائیل کی جو ملیٹری کے لیڈرز ہیں انہوں نے ایک پریس کانفرس کی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اسرائیل کے جو فوجی ہیں وہ تھک چکے ہیں ان کے پاس ہتھیاروں کی بھی کمی ہو گئی ہے اور انہوں نے اس طرح کی بات کی انہوں نے بولا کہ حماس جو ہے نا اس کو ملیٹری ڈیفیٹ دینا ناممکن ہے کیونکہ حماس کوئی ایک ایک ٹیررریسٹ آرگنائزیشن نہیں ہے یہ جس میں ایک ہزار دو ہزار دس ہزار لوگوں کے بلکہ وہ ایک آئیڈیا ہے ایک آئیڈیالوجی ہے جس میں آپ اگر چار سو یا ایک ہزار ملیٹنس کو مارتے ہو تو اس میں دو ہزار چار ہزار اور نئے داخل ہو جاتے ہیں it's not possible کہ کہ اگر آپ حماس کو ختم کرنا چاہتے ہو that means کہ آپ پورے غزہ total اگر آپ اس کو genocide کر دو اور ایک بندہ بھی وہاں آنا چھوڑو پھر شاید یہ possible ہو جائے کہ حماس جو ہے وہ ختم ہو جائے اسی سلسلے میں کچھ نئی نیوز یہ انٹرنیشنل کرمینل کوٹ جو ہے انہوں نے یہ بولا ہے کہ مطلب اسرائیل کو جو ہے اکاؤنٹبل ہونا پڑے گا غزہ کے اندر جو وار کرائمز ہو رہے ہیں اس کے لئے اسرائیل کو جواب دیں ہونا پڑے گا اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ ہفتے پہلے نیٹرنیہاو کے بارے میں انٹرنیشنل کرمینل کوٹ نے یہ اعلان کیا تھا کہ وہ ایک وار کرمینل ہیں اور ان کی گرفتاری کا آرڈر جاری ہو گیا تھا تو یونائٹڈ نیشن اور جو ہے وہ انٹرنیشنل کرمینل کوٹ یہ لوگ تو اس طرف آ چکے ہیں کہ یہ وار جو ہے فوری طور پہ ختم ہونی چاہیے یونائٹڈ نیشنز بار بار یہ بات کہتا ہے کہ سیز فائر کروایا جائے فوری طور پہ غزہ کے اندر جنگ بندی ہو وہاں سے تمام اسرائیلی فوج باہر نکل جائے یہ بات تو بار بار یون کی طرف سے آ رہی ہے اور انٹرنیشنل کوٹ جو ہے انہوں نے بھی یہ بات اس طرح کی کی ہے پہلے بھی اور اب دیکھیں گے دوبارہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی کنٹریز جو بھی ممالک اسرائیل کو آرمز پہنچا رہے ہیں ان کو بھی یعنی ہیلڈ اکاؤنٹبل کیا جائے گا یعنی ان سے بھی جواب دی لی جائے گی کہ آپ نے کیسے اسرائیل کو یہ ہتیار دیا جبکہ اسی ہتیاروں کو غزہ کے جنرسائٹ کے لیے استعمال کر رہا تھا سو اسی سلسلے میں کچھ اور بھی دیکھتے ہیں یون کے کہنے پر شاید کچھ ایسے ممالک ہیں یورپ کے جنہوں نے ہتیار دینا بند کر دی ہیں کیونکہ کچھ لوگ خائف ہیں اس طرح کی war سے genocidal war سے لیکن زیادہ تر جو ممالک ہیں جن کا تعلق نیٹو سے ہے جو میمبر ہیں نیٹو کے جو یو ایس کے الائز ہیں اسرائیل کے الائز ہیں وہ مزید ہتیار دے رہے ہیں بہرحال یہ میمو جو میڈل اسٹ مانیٹر ہیں انہوں نے ریپورٹ کیا کہ یورپین یونین ٹرننگ بلائنڈ آئے ٹو میمبرز میمبرز آمڈ سٹریڈ ویڈ تیل اویف اسرائیل یعنی کہ اسرائیل کے ساتھ ابھی بھی جو یورپین یونین کی ممبرز بہت سارے ہیں جو آم کی ٹریڈ کر رہے ہیں ان کو بیچ رہے ہیں اور ان کی طرف سے اسلاح ڈیلی وہاں پہنچ رہا ہے اور لیکن یورپین یونین نے انٹرنیشنل کرمینل کورٹ کی جو وہ تنبیہات ہیں ان کے باوجود اور یون کی جو بار بار ریزولوشن سے ان کے باوجود جو ہے ان کو منہ نہیں کر رہا اور ایک مطلب اس کی طرف سے نظر اس طرف دوسری طرف کر دی ہے بلائنڈ ٹرننگ آ بلائنڈ آئے اس کو کہتے ہیں سو یہ ہو رہا ہے یورپ میں اور یورپین نیشن سپلائی اس کی ریپورٹ تھی دو ہزار تیس کی جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ سکس پوائنٹ ایٹ بلین کی آمز چون ہیں وہ یورپ کے طرف سے بیچ بیچی جا چکی ہیں ظاہر ہے یہ دو ہزار تیس کی ریپورٹ ہے اب تو بہت سارے ممالک ان میں سے ہیں یورپ میں سے جنہوں نے یہ آمز کی ٹریڈ ان کے ساتھ روک دیا یا کم کر دیا لیکن پھر بھی وہ ابھی تک چل رہی ہے سو آپ دوسری طرف سے ایک طرف سے تو یہ ممالک کچھ یورپ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ٹریڈ کم کر دی ہے ہم ان کو ویپنز نہیں دے رہے لیکن دوسری طرف سے اس جو ہے اس کی طرف سے یہ واویلا ہے کہ ہمارے جو ہے منشن یعنی کہ جو بوم بومز ہیں جو بولٹس ہیں وہ جو ہے وہ کم ہوگی شورٹیج ہو گئی ہے اور ویسٹرن سٹریٹس جو ہیں وہ ان فارمل بوائی کارٹ انہوں نے ہم پہ لگا دیا ہے یعنی ایک انہوں نے بولا نہیں ہے فارملی ان کی گورنمنٹس نے اعلان نہیں کیا لیکن خاموشی سے انہوں نے بہت سارے جو ان میں سے کانٹریکس ہیں یا جہاں سے ہمیں یہ منشنز آتی ہیں وہ آنے رک گئی ہیں سو یہ ہمارے ساتھ یہ زیادتی کریں ویسٹرن سٹیٹس یہ کہنا ہے اسرائیل کا اور ایک اور جگہ سے یہ دیکھتے ہیں نیوز کے اسرائیل گریپلز ویڈ امنشن شورٹیج امیڈ لوبل آرمز رسٹریکشن یعنی بل آخر انٹرنیشنل کرمینل کوٹ کی دباؤں میں آکر اور یوین کی دباؤں میں آکر اور بھی مطلب پوری جو یومینٹی ہے پورے جو کمیونٹی آف نیشنز ہیں وہ سبھی اس بات پہ متفق ہیں کہ یہ وار فوراں ختم ہو چاہیے تو ان سب کے دباؤں میں آکے یہ جو آمز کی رسٹریکشن پہ عمل کیا جا رہا ہے تو اسرائیل کو جو ہے بہت تکلیف ہو رہی ہے اور وہ کہہ رہے کہ یہ شورٹیج جو ہے یہ ہمیں بہت پریشان کر رہی ہے لیکن نیٹن یاہو نے دوبارہ سے اس طرح کی بات کی ہے کیونکہ وہ ہمیشہ ایک سٹرانگ مین کی طرح بات کرتے ہیں اور وہ کبھی بھی یہ بات نہیں کرتے تسلیم نہیں کرتے کہ ہم سے آم نیگوشیشن کر رہے ہیں سیز فائر کی طرف یا ہم یعنی آم ہم چاہتے ہیں جنگ بندی ایسا وہ نہیں کہتے بلکہ وہ انہوں نے ابھی بھی اپنے یورپین فرینز کو یہ کہا ہے کہ یورپین ویپن سپلائیز جو ہیں وہ انہوں نے جو سائلنٹ بائی کورٹ ہمارے ساتھ کر لیا ہے اور انہوں نے ہمیں آم ذینی چھوڑ دی ہیں تو اگر ہمیں اکیلے کھڑا ہونا پڑا if we have to stand alone we will stand alone یہ کہا ہے نیٹن یاہو نے کہ ہمیں کوئی بھی کچھ نہ دے پھر بھی ہم اس جنگ کو جاری رکیں گے اور ہم آس کے خاتمے تک جو ہے وہ ہم باز نہیں آئیں گے سو اس بات میں میں آپ کو رمائن کروا دوں جسٹ وار تھیوری کیا چیز ہے کہ یہ ایک انٹرنیشنل جو یونائیٹڈ نیشنز کے اندر یہ ریزولوشنز لکھی ہوئی ہیں یہ لاؤز لکھے ہوئے کہ کوئی بھی ملک جو ہے دوسرے ملک کی طرف جو ہے ایک جنگ کرنے پہ حق بچانے کب ہوتا ہے اس کے لیے یہ جسٹ وار تھیوری پیش کی گئی ہے کہ بھئی ایک ملک جو ہے وہ دوسرے ملک پہ زیادتی کر رہا ہے تو زیادتی کرنے والا جو ملک ہے اس کے اوپر حملہ کیا جا سکتا ہے وہ ایک جسٹ ہے اب اگر اسرائیل یہ کہتا ہے کہ جی میرے اوپر حملہ ہوا ہے تو لہٰذا میں اگر غزہ پہ حملہ کر رہا ہوں تو جسٹ وار کر رہا ہوں دوسری طرف سے غزہ میں جو ہما سے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم پہ تو ستر سال سے آہ لائک جنوسائد ہو رہا ہے تو لہٰذا ہم اگر جو ریٹیلیٹی وار کر رہے ہیں تو ہم جسٹ وار تھیوری کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس میں بڑا فلا ہے کہ دونوں پارٹیز دونوں سائٹس جو ہیں وہ کسی نہ کسی طرح سے پروف کر لیتی ہیں اور بزے رہتی ہیں اس بات میں کہ ہم پہ زیادتی ہوئی ہے اور ہم صحیح وار کر رہے ہیں جسٹ وار ہم کر رہے ہیں سو جسٹ وار تھیوری کے اندر یعنی ایک بہتری لانے کی اور چینج لانے کی ضرورت ہے کہ کس طرح سے یہ چیز فائنڈ آٹ کرے گا یونائٹیٹ نیشنز کے جسٹ وار اصل میں کون کر رہے ہیں سو بہرحال اس ساری تھیوریز اور اس ساری ریزولوشنز کے باوجود آپ دیکھ رہے ہیں کہ یونائٹیٹ نیشنز جو ہیں ناکام ہے ابھی تک آٹھ نو مہینے گزرنے کے بعد بھی کہ وہ یہ وار کو جنگ بندی کروا سکے بہرحال وی آر آل ہوففل کہ جل سے جل جو ہے یہ غزہ اور اسرائیل کی بیچ میں وار ختم کی جائے شکریہ شکریہ